ہندو اقائد کے مطابق ہندو دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے مسیحت اور اسلام کے بعد ایک بلین سے زیادہ پیروکار کے ساتھ ہندوئزم دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے ریگوید اندازن چار ہزار سال پرانا ہے جو ہندو مذہب کا سب سے پرانا اور سب سے مقدس صحیفہ سمجھا جاتا ہے ہندو مذہب کو قبل عظیم سناتن دھرم کے نام سے جانا جاتا تھا مسلمانوں کی برسغیر آمد کے بعد یہاں بسنے والوں کو ہندو یعنی ہندوستان کا باسی پکارا جانے لگا اور یہی نام ان کے مذہب سے منصوب کر دیا گیا ہندو اپنے اصل مذہب کو نظر انداز کر کے نہ جانے کس دگر پر چل نکلے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب اس مذہب کے بارے میں چند غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں جنہیں ختم کرنا شاید ناممکن ہے تو چلیے ایسی ہی کچھ غلط فہمیوں اور ان کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک ہندو دیوتاؤں کی تعداد ہندو دیوتاؤں کی تعداد 330 بلین سے زائد ہے ہندو مذہب کی اساس ریگوید میں واضح طور پر تحریر ہے کہ خدا ایک ہے چنانچہ عقیدہ توحید اس مذہب میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن بعد ازہ مذہبی پیشوا ہندو مطمئے ترامیم کرنے لگے اور تری مورتی کا تصور پیش کیا جس کے مطابق بھگوان تین دیوتاؤں کا امتزاج ہے جن میں براہما وشنو اور شیوہ شامل ہیں جو بل ترتیب خالق مالک اور مدمر یعنی پیدا کرنے والا پالنے والا اور فنا کرنے والا ہے اس نظریے سے مذہب میں ملاوٹ کر کے توحید کو حضف کر دیا گیا پھر دیوتاؤں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنے کا رواج پروان چڑا اور بھگوانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور ان کی تعداد تین سو بلین سے زائد جا پہنچی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مذہب در حقیقت توحید کا پیغام دیتا ہے جسے نظرانداز کرتے ہوئے ہندو پنڈت ان خودساختہ بھگوانوں کے سہارے اپنی دکانیں سجائے ہوئے ہیں نمبر دو بدپرستی ہندو مذہب بدپرستی کی ترغیب دیتا ہے ریگویت کی تعلیمات کے مطابق خدا کا کوئی عقص نہیں اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس مذہب میں بھی بدپرستی حرام ہے ہندو دھرم کے ماننے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت یعنی عشور کی پوجہ کرتے ہیں اس حستی تک رسائی کے کئی طریقے ہیں اور ان کو ہم دیوی دیوتاؤں کے روپ میں دیکھتے ہیں یعنی اس عشور سے رابطہ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں کوئی بھی ہندو یہ بات نہیں مانتا کہ وہ بدپرست ہے وہ لوگ ان مورتیوں میں ہندو بھگوان عشور کا روپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے دھیان لگانے اور عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے عبادت کے اس طریقے کو جو بھی رنگ دیا جائے یہ سب کچھ بدپرستی میں ہی شمار ہوگا جو ان کے مذہب کے مطابق ایک گناہ ہے نمبر تین بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ انجیل کی مانت ہے ہندو مت میں کوئی ایک مرکزی کتاب نہیں بلکہ کئی صحیفے اس مذہب کو بیان کرتے ہیں ہندو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے چونے ہوئے بندوں پر اپنے سربستہ راز افشاہ کیے جنہوں نے ہزاروں سال تک سینہ بسینہ چلتے ہوئے تحریری روپ دھارا ان صحائف میں وید اپنیشت بھگوت گیتہ اور رمائن شامل ہیں بھگوت گیتہ مہابھارت کو بیان کرتی ایک نظم ہے جو سات سو اشعار کے ساتھ دنیا کی طویل ترین نظم قرار پائی یہ ہندو اقائد کا بنیادی اہاتہ کرتی ہے لیکن تمام ہندو اس پر یقین نہیں رکھتے نمبر چار گائے ہندو گائے کی پوجہ کرتے ہیں قدیم ہندوستان کے ویدک عدب میں ایسے کئی شواہد موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں بھی گائے کے گوشت کا استعمال کیا جاتا تھا یجنا نامی مذہبی تقریب میں گائے کی قربانی دی جاتی تھی لیکن پانچویں سے چھٹی صدی عیشویں کے آس پاس چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے وجود میں آنے اور زمین اتیا کرنے کا رواج عام ہوا اسی وجہ سے کاشتکاری کے لیے جانوروں کی اہمیت بڑھ گئی بطور خاص گائے کی اہمیت میں اضافہ ہوا اس کے بعد کی مذہبی کتابوں میں ترامیم کے بعد یہ باتیں سامنے آئی کہ گائے کو زبان نہیں کرنا چاہیے رفتہ رفتہ گائے کو نہ مارنا ایک نظریہ بن گیا جس نے لوگوں کے دماغ میں ایسا گھر کیا کہ گائے کو مقدس قرار دیتے ہوئے اس کی اتنی عزت کی جانے لگی کہ اس کے سامنے کی جانے والی رسومات کو دیکھ کر عبادت کا ہی گمان ہوتا ہے البتہ یہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں نمبر پانچ سبزیاں کھانا سب ہندو سبزی خور ہیں ہر ہندو کا ماننا ہے کہ ہر جاندار اور جرن پرن میں روح ہوتی ہے اور یہ سب جاندار مخلوقات ہمارے لئے قابل احترام ہیں چنانچہ انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے لیکن ہندو مذہب گوشت نہ کھانے کی مکمل پابندی نہیں لگاتا اور ہندووں کی اکثریت گوشت خور ہے مگر ہندو مذہب اس بات کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ گوشت کی بجائے سبزی اور دالیں وغیرہ سے غزائی ضروریات پوری کی جائیں نمبر چھیں عورت ہندو عورت غلام سے بڑھ کر کچھ نہیں یہ درست ہے کہ ہندو خواتین کو کئی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے البتہ اس کا تعلق مذہب سے ہرگز نہیں ہے کیونکہ کئی خواتین بھی بگوانوں کی فیرست میں شامل رہی ہیں جیسا کہ پاروتی سرسوتی اور لکشمی وغیرہ چنانچہ بھارت میں عورت کی تظلیل کی اصل وجہ مذہب نہیں بلکہ معاشرت ہے نمبر ساتھ بندیا بندیا لگانے والی خاتون شادی شدہ ہوتی ہیں یہ سچ ہے کہ شادی کے بندن میں بند جانے کے بعد بندیا لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن ماتھے پر بندیا سجائے ہر خاتون کا شادی شدہ ہونا ضروری نہیں کیونکہ کئی نوجوان لڑکیاں اسے بطور فیشن پیشانی کی زینت بناتی ہیں بندیا میں سندل کی لکڑی کا صفوف راک اور حلدی کا استعمال کیا جاتا ہے جسے مذہب میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے نمبر آٹھ ذات پاتھ اونچ نیچ ذات پاتھ میں اونچ نیچ ہندو مذہب کا حصہ ہے ہندو مذہب انسانوں کو چار طبقات میں تقسیم کرتا ہے برہمن خشتری ویش اور شدر برہمن استاد جیسا کہ پادری یا عالم خشتری کا کام حکمت چلانا ہے ویش مویشی ذرات فنکار اور کاروبار کا کام کرتے ہیں شدر مزدور اور خدبتگار ہیں یہ تقسیم صرف تنظیمی دھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی تھی قدیم دور میں یہ چار طبقے گاڑی کے چار پہیوں کی مانت تھے اور یہ چاروں سماج کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری مانے جاتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس کا نام شابری تھا وہ ایک نجلی ذات سے تعلق رکھتی تھی اس نے افتار رام کو کھانے کے لیے بیر پیش کیے شابری ہر بیر کو چک کر شری رام کو دیتی تاکہ شری رام کو میٹھے بیر ہی دیے جائیں اس پر ان کے بھائی لکشمن نے منع کیا کہ بھائی آپ یہ بیر نہ کھائیں کیونکہ یہ ایک نجلی ذات کی عورت چبا کر دے رہی ہے بھائی کے منع کرنے کے باوجود شری رام نے وہ سارے بیر کھائے اور اس عورت کے پیار اور خلوص کی تعریف کی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذات پات کا رواج مذہب میں نہیں بلکہ مذہبی رہنماؤں نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ترویج دیا نمبر نو سات جنم سات جنموں کا تصور ہندو کتابوں کے مطابق انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا اس کا اصل مطلب آخری زندگی ہے لیکن جن ہندو پندتوں کے سامنے سوال آیا کہ بھگوان اچھے انسانوں کے حالات ٹھیک کیوں نہیں کرتا ان سے ان کا جواب نہ بن پایا تو مرنے کے بعد کی زندگی کو نیا رنگ دیتے ہوئے اگلے جنم کا تصور دیا کہ انسان کے اچھے آمال اگر اس زندگی میں تبدیلی نہیں لاسکے تو اگلے جنم میں اسے جزا کے طور پر انسان ہی بنایا جائے گا جبکہ برے لوگ کسی جانور کے روب میں پیدا ہوں گے اور ایسا سات بار ہوگا جبکہ اس کا ذکر ان کی کسی کتاب میں نہیں ملتا یہ تمام تصورات ہندو مذہب کے لیے غلط ہیں جبکہ اس کے ماننے والوں کی زندگی میں ان کی اکاسی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے ان کے مذہبی پیشوا جو بھولی بھالی عوام کو اپنے جال میں اس قدر پھنسا چکے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اس سے آزاد نہیں ہو پا رہے کئی ویڈیوز میں ان اقائد کی نفی کی جا چکی ہے لیکن ہندو مذہب کے لوگ اپنے رہنماوں کے ذہنی غلام ہونے کی وجہ سے اپنے سوچنے سمجھنے کی حص کھو بیٹھے ہیں یہاں ہم ایک بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہندو صحائف میں مذکورہ عشور کے آخری اوتار یعنی کل کی اوتار کی جو پیشنگوئی ملتی ہے اس کی تمام نشانیاں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتی ہیں یہاں تک کہ پنڈت ویت پرکاش نے اپنی ایک تصنیف میں مکمل حوالاجات کے ساتھ ان تمام نشانیوں کا خلاصہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اوتار یعنی نبی ثابت کیا ہے اور نادان ہندو حقائق سے مو موڑ کر کل کی اوتار کے انتظار میں ہیں اگر وہ خود کو حقیقی طور پر ہندو مت کا پیروکار کہیں تو ان کے پاس اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اللہ ان بھولے بھالے ہندووں کو ہدایت دے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرآن یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ موسیقا موسیقی